بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک کے جی کلاس آئی ایم یور انگلیش ٹیچر میں صدف اور آج کے لیسن کے لیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ تیار ہوں گے اپنی کتابوں کے ساتھ اور اس ایکٹیوٹی مٹیریل کے ساتھ جو ٹیچرز نے آپ کے لیے ارینج کر کے رکھا ہوگا یہ ٹیچرز اس لیسن کا مٹیریل ایز یوزل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں سے مل جائے گا یہ ای سی سی کے جو لیسنز ہیں یہ سیجیسٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں لیسن جس کو لیسن پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اسی کو میں ایک ایک ایکزیکیوشن کر کے دکھا رہی ہوں لیکن اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز اور اپنی کریٹیوٹیز ایڈ کر کے پلس these are your students you know their strengths and you know their weaknesses and you know their areas of improvement تو کوئی ایسی ایکٹیوٹی جو آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے اس میں سٹرانگ ہو چکے ہیں اب ان کو ایکٹیوٹی بی کرنے چاہیے تو آپ ایکٹیوٹی اے کو ایکٹیوٹی بی کے ساتھ ریپلیس کر سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو ELO ہے یا جو تاسک اچیف کرنے کا ہے اس پرٹیکولر دے کا وہ اس ایکٹیوٹی بی سے بھی اچیف ہو رہا ہو تو this was a little reminder for the teachers dear students welcome on board آج کے لیسن کے لیے ہم ایک جو نئی ساونڈ جس کی ریکنیشن آج ہم سیکھیں گے جس کو ہم پچھلے لیسن سے پریکٹس کریں ہیں it is the recognition of the diagraph چھ recognition of diagraph چھ respected teachers and parents جو بھی مجھے سن رہے ہیں let's go over the concept of diagraph what are diagraphs english letters جو alphabets کے ہیں a to z ان کو ہم نے small letters کی شکل میں sounds کی اور phonics کی شکل میں learn کیا اور ان کو read کرنے کی کوشش کی as we move on towards sounds and understanding sounds english میں diagraphs, triagraphs اور بھی اس قسم کی combination sounds کے ہیں لیکن diagraphs کو ہم single sound phonics کے بعد introduce کرتے ہیں diagraphs are when two english letters letters تو وہ ہی ہیں when they come together and they make a new sound this is one single sound آج کی جو ہماری sound ہے recognition of diagraph چھ کی آج ہم نے بچوں کو یہی explain کرنا ہے کہ c اور h تو ان کو لکھاوا نظر آئے گا but these are not two separate sounds this is one sound چھ when they look at this sound چھ they are not going to think it as c and h these are not two single sounds there are one sound چھ اس ہی کی پریکٹس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ آج جو ہم نے تھوڑی سی رویجن کرنی ہے پچھلے لیسن سے یہ تیچرز اگر آپ ایک وام اپ ایک وام اپ ایکٹیویٹی کروانا چاہیں جس میں پریویس لیسن میں ہم نے کچھ فلیش کارڈ ڈسکس کیے تھے کچھ وکیبری سکرین پر بچوں کے ساتھ ڈسکس کی تھی there was a poem and there was an activity اس ویڈیو کو آئی ویڈ ریکمیند کہ آپ یہیں پہ پاوز کر لیں اور آج وام اپ کے طور پہ اس لیسن میں کی گئی جانے ہوئی تمام ایکٹیویٹیس کو اسپیشلی دساون وچھ ویڈیو سکرہ بچوں کے ساتھ ریفرش کروا لیں پاوز دویو ریوائز اللی ایکٹیوٹیس and then come back جی پیارے بچوں جتن دیر میں ٹیچر کے ساتھ آپ ریوائز کر رہے تھے میں بھی جلدی سے اپنے فلاش کارڈ لے آئی اور یہ ہم نے وہی فلاش کارڈ لے کے آئی ہوں آپ کے سامنے جو ہم نے پریویس لیسن میں ڈسکاس کیے تھے so let's quickly go over these فلاش کارڈ and these pictures آپ نے جلدی سے مجھے اس کو دیکھ کے نام بتانا ہے کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے اور جو ساونڈ ہے جس کو ہم نے سب میں کومن ایڈنٹیفائی کیا تھا چ کی ساونڈ وہ آپ نے بتانی ہے so this is چ چوکلت یہ ایک 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 سا ہے جو لکڑی کو کاٹ رہا ہے so the sound it makes is called چپ چپ this is the flash card of a house اور اس کے پر ایک چھوٹی سا ہے چم نے چ چم نے this boy is touching his cheek and we also have a chin چ چیک چ چن this is a picture of flash card of a chair چ چ and the last flash card I have is of چ chips french fries کو عام لینگیج میں chips بھی کہتے ہیں so french میں جو چ کا ساونڈ ہے end میں آرہا ہے لیکن چپ میں چ کا ساونڈ پہلے آرہا ہے very good well done آپ کو یاد رہا کہ ہم نے کونسی ساونڈ کی تھی تو آج ہم ساونڈ کر رہے ہیں وہ ہے ساونڈ چ چ چ this chair you see which is sinking in the picture in this animation starts from the sound چ then this object is a dancing چکلٹ چ چکلٹ and then we have the page of the book where you are going to trace on the sound before dear teachers children write on the book let me explain them once again that the sound ch is written in a combination ch پیارے بچو اس کا آپ ایک sound کے طور پر پڑیں گے this is ch this is not c this is not h and they are not coming together to make this sound this is a different sound and it is a single sound ch so teachers آپ different flashcards کی مدد سے یا کسی ایسے میڈیم پہ جہاں پہ written material available ہو for example magazines یا newspaper ان میں بچوں سے کہیں کہ وہ ch کو دیکھ کے ایڈنٹیفائی کریں اور سرکل کریں so this once this activity is done they will be able to understand کہ جو آج کی ہم sound کریں ہیں ch وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے so dear teachers اس ویڈیو کو یہی پہ pause کر کے بچوں سے جو بک کا page ہے وہ task complete کر والی جی پیارے بچوں آپ نے کیا کر رہا ہے you have to look at the picture and then you have to complete the word this is kg class ہم کچھ words لکھنا بھی سیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ہم سیکھ رہے ہیں sound کی بیس پہ اور آج کی جو ہماری sound ہے it's a diagraph and it is the diagraph ch ch جی teachers ویڈیو کو pause کر لے اور اس پیج کو complete کر والی جی جی page complete کرنے کے باد teachers ابھی ہم کچھ activities کو لے کے آگے بڑھیں گے اور کچھ اور words بچوں کے ساتھ share کریں گے اور کہیں گے بچے ذرا ہمیں ساتھ اس کو بھی repeat کریں the first image you see here what is happening ڈرہ اور سے دیکھیں she is cutting a watermelon so the word is chop chop screen پہ دیکھیں chop لکھا ونظر آرہے ہیں very good the sound ch is underlined chop now have a look another one what is she touching at cheeks ch ch cheeks ch cheeks well done اور یہاں پہ جو word box میں cheeks لکھاوا ہے اس میں ch نظر آیا آپ کو good now what are these these are little chicks yellow and cute chicks ch 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 شاباہ اور word chک میں آپ کو ch نظر آیا جو underline ہوا ہے very good this is the sound ch ch now we have chips ch ch chips then we have so many types of chocolate ch chocolate and ch chair ch chair now do you see جو ابھی جو ابھی ہم نے sound repeat کی اب مختلف words کے شروع میں دیکھی اپنے کتاب پہ بھی trace کر کے complete کی پیارے بچوں وہ کون سی sound ہے ch اب اس ch کی sound کے چھوٹی سی ہم activity کریں گے جو کہ آپ کے book میں دی گئی ہے all of you are going to stand in a line like a train and then you're going to make the sound ch 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 I'm going to go home you are going to read them to your mommy so please look at the page this is chop cheeks chips chocolate chair so aaj آپ نے چھ کی ساون کے six words سیکھے good and well done تو یہ جو آپ کو homework دیا تھا previous class کی جو poem ہم نے پڑی تھی اس کے لیے جو آپ کے لیے homework recommend ہے ask the children to read out the poem again and circle the ch sound تو گھر جا کے آپ نے یہ poem چاہے تو آپ read کر لیں dear teachers چاہے تو بچوں سے اس کو کہیں کہ اس کو copy پہ neatly write کر کے لے آئیں اور جہاں پہ ان کو chک کی sound نظر آ رہی ہے اس کو وہ یا تو بول کر لیں یا circle کر لیں یا highlight کر لیں dear teachers it depends کہ آپ کی class کی کیا capability ہے اور وہ کہاں تک develop ہو چکے ہیں writing کی skill کو لے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ they can independently write اور at least look at the book and copy it in a copy or a worksheet please آپ کو ہی writing کا task ضرور دے سکتے ہیں because they need to know how to start to write independently on their own also so these were the vocabulary words chop, chicks, chips, chicks, chair and chocolate جن کو ہم نے آج کے lesson میں learn کیا اس کی پرکٹس کو ایک چھوٹی سی worksheet ہے teachers this is a suggested worksheet if you can download it fine otherwise write these words to the copy and they can write it for you and complete the task so this is a small activity for the playground when you go to the playground try to find some words which has the chest sound either in the start in the middle or in the end that depends how many words you can see یہ teachers this is KG class they are preparing to go to grade 1 so جتنی sounds اور sounds کے ساتھ related vocabulary آپ ان کو دے سکتے ہیں plus جس vocabulary کو یہ چھوٹی چھوٹی sentences میں استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے لئے grade 1 میں جاتے جاتے English language کو سیکھنا سمجھنا اور لکھنا آسان ہو جائے گا اور پھر grade 1 میں آکے ان کے لئے جو formal technical skills ہیں ان پہ ان کو assess جب کیا جائے گا تو ان کے لئے جب کیا جائے گا تو ان کے لئے تو ان کے لئے تو ان کے لئے جو پھر آپ کو ان کے لئے افرد so that students can rise and shine in grade 1 take care ان اللہ حافظ